اسلام علیکم ناظرین مسائل، گھروں میں لڑائی، جگڑے، گھر کی ٹینشن کئی قسم کے مسائل ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے بلڈ پیشن بہت جلدی بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ کلسٹور کا بڑھ جانا اور کئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں بلڈ پیشن کے بڑھ جانے کی تو یہ مرض بہت زیادہ پائے جاتا ہے ہمارے ملک میں تو اس کے لیے ایک بہت ناظر نسخہ پیش کر رہا ہوں تو تقریباً جو تقریباً ہر وزاج والے کو پھرٹ آئے گا بہت اچھا نسخہ ہے، آپ استعمال کریں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گے نسخہ سون لیں دنیا، دنیا، دنیا خوشک، تخم ریحان، چھوٹی لہچی، کاسنی، تخم کاسنی، مرچ سیاہ، ایک اکتولہ اور چھوٹی چندن دو تولے نسخہ پھر سون لیں دنیا، تخم ریحان، چھوٹی لہچی، تخم کاسنی، کاسنی کے بیج، مرچ سیاہ، ایک اکتولہ اور چھوٹی چندن، یہ یڑ ہوتی ہے ایک درخت کی، چھوٹی چندن دو تولہ اس کو باری کر لیں، ان کو گرینڈ کر لیں ایک ایک ماشا صبح و شام ایک قب دودھ کے ساتھ لیں ناشتے سے گھنڈہ باد لے لیں اور رات کو کھانے سے گھنڈہ باد لے لیں تو ہائی بلڈ پیشر والے جو مریض ہیں وہ ذرا آج کار تھنڈ ہے گرمیوں میں تھنڈے دودھ سے لے لیا کریں آج کار تھنڈا دودھ نہ ہو تو جیسے پانی ہوتا ہے پڑا رہے دودھ ایسا دودھ ہو گرم کرنے کے بھی ریزورٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس سے یہ اطلاع کی مرض خطا ہے اس کے بلڈ پیشر کی مرض انشاءاللہ اس سے کٹرول ہو جائے گی اور یہ جریان اور اطلاع کے لیے بھی یہ نسخہ بڑا کام کرتا ہے یہ نسخہ جریان اور اطلاع کے لیے بھی بڑا کام کرتا ہے تو بلخصوص ہمارے جو دودھ ہوا بلڈ پیشر کی مرض انشاءاللہ ہیں تو وہ یہ نسخہ رازمہ نہیں استعمال کریں تو چاند دن کریں نا جب بلڈ پیشر کنٹرول ہو جائے تو پھر کبھی کمار ہے کہ خواب لے لی انشاءاللہ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی دودھ سی لے پانی سے بھی رے سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے کہ کب دودھ کا خالص ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تو باقی تلیوں چیزیں پکوڑا سموسا انڈا نمک نمک سے یہ پریز کریں بلڈ پیشر والے مریض ہائی بلڈ پیشر والے مریض نمک سے پریز کریں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے باقی صبح واق کیا کریں اپنے ذہن کو ٹینشن فری کریں ٹینشن کو دور کریں جو مسائل ہیں ان کو بخوبی آسانی سہولت کے ساتھ ان کو ختم کریں اور اللہ سے دعا کریں باقی بلڈ پیشر والے مریض ہائیں خیر ہر آدم مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے صحت مند ہو یا بیمار ہو تو بلڈ پیشر والے مریضوں کے لئے نماز بڑی ضروری ہے نماز پڑھیں پانچ وقت غضو کریں گے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ شفاہ دیں گے دعا کرنا آپ نے لیے بھی میرے لیے بھی اسلام علیکم مائے گزار مح consum میکنی آپ موسیقی